ماہرین کا کہنا ہے کہ خوبصورت، سیاہ چمکدار بال صحت کی نشانی ہوتے ہیں اور جب بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ سفید بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے چار آسان اور گھرے لو نسخے ہیں جن کے ذریعے سفید بالوں سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ آلو کے چھلکے آلو ایک ایسی سبزی ہے جس کا استعمال ہر گھر کے کچن میں تقریباً ہر روز ہوتا ہے۔ جہاں آلو کے بے شمار فوائد ہیں۔ وہیں اس کے چھلکے بھی بہت سارے گھرے لو نسخوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آلو کے چھلکوں کے فوائد میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ یہ بالوں کا رنگ برقرار رکھنے میں قدرتی رنگ کا کام کرتے۔ آلو کو چھیلنے کے بعد تمام چھلکے ایک جگہ جمع کر لیں اس کے بعد انہیں دو کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں تقریباً دس منٹ پکانے کے بعد چولہا بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ تھنڈا ہونے کے بعد اس کو بالوں میں لگا لیں اور تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد سادہ پانی سے سر دھولیں۔ گھی گھی کا استعمال صرف پراتھے، حلوہ اور دیگر مزے دار چیزیں بنانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ گھی کا ایک کام بالوں کے رنگ کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ گائے کے دودھ سے بنا گھی بالوں میں اچھی طرح لگا لیں جیسے تیل لگایا جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ گھی کو بالوں میں لگا چھوڑ دیں اس کے بعد سر دھولیں یہ نسخہ ہفتے میں دو مرتبہ دوہرانے سے آپ کے بالوں کی سفیدی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ کافی سفید بالوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کافی ایک بہترین اور کامیاب ڈائنگ ایجنٹ ہے جس کا باقائدگی سے استعمال نہ صرف بالوں کا رنگ برقرار رکھتا ہے بلکہ بالوں کو صحت مند اور چمکدار بھی بناتا ہے۔ بالوں کی لمبائی کے حساب سے دو سے تین چمچے کافی کا پاودر لیں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو کافی لی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی ذائقہ نہ ہو اور اس کا رنگ گہرا ہو اس کو ایک سو سے ایک سو پچاس میلی گرام پانی میں مکس کر لیں۔ اس کے بعد اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں اور اس وقت تک پکائیں جب یہ مکسچر گاڑا ہو جائے۔ چولہ بند کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے سر میں لگائیں اور پنتالیس منٹ کے بعد سر دھولیں۔ عملہ وٹامنسی سے بھرپور عملہ بالوں کے لیے بہترین ہے۔ یہ نہ صرف بالوں کو کالا کرتا ہے بلکہ اس کا استعمال بالوں کو تیزی سے بڑھاتا ہے اور بال چمکدار اور گھنے بناتا ہے۔ عملہ پاودر کو ناریل کے تیل میں شامل کرنے کے بعد اسے پکنے کے لیے رکھ دیں۔ جب یہ اچھی طرح پک جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر تیس سے چالیس منٹ کے لیے بالوں میں لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد سادہ پانی سے سر دھولیں۔ یاد رہے کہ سابون اے شیمپو کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ چار چمچے آملے کے پاودر میں دو چمچ پانی اور ایک چمچہ لیمو کا رس شامل کر لیں۔ اس آمیزے کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ پھر اس پیسٹ کو بالوں میں اچھی طرح لگا کر 20 سے 25 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھولیں۔